اسلام علیکم حسین میڈیکل سینٹر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے کہ مہواری کے دنوں میں کن کھانوں کا استعمال خواتین کو صحت مند اور چاکو چوم مند رکھ سکتا ہے لیکن اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں جی ہاں ہر مہینے مہواری کے دن کسی بھی خاتون کی زندگی کے لیے مشکل ترین دن ہوتے ہیں جن میں ان کا سامنا در، موٹ کے اتار چھڑاؤ، تھکن اور سستی سے پڑتا ہے اور اس حالت کا سب سے بدترین پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ حالت ہر مہینے دہرائی جاتی ہے جو کہ کسی بھی عورت کی مشکلات کو مزید بڑھا بھی دیتی ہیں لیکن اگر اس وقت کی موسر تیاری پہلے سے کر لی جائے تو ان دنوں کی مشکلات میں کمی کی جا سکتی ہے اس لیے ان دنوں میں خواتین کو خصوصی طور پر گزا کی احتیاط کرنی چاہیے تاں کہ مخواری کے دنوں کی تکلیف کا سامنا کرنے میں آسانی ہو سکے تو آئیے بات کرتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی گزا کا حصہ بنا کر اس تکلیف کو کم کر سکتے ہیں کینو کا استعمال کینو کے رس میں سٹریس موجود ہوتا ہے جو کہ انسان کو دباؤ کی صورتحال میں سامنا کرنے میں مدد دیتا ہے جدید تحقیق کے مطابق جو خواتین اپنی گزا میں وائٹامین بی اور کیلشم کا زیادہ استعمال کرتی ہیں انہیں مخواری کے دنوں میں کم تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ کیلشم دماغ کو پرسکون رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس وجہ سے ان دنوں میں کینو یا رسدار پھلوں کا استعمال بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ ایسے پھلوں کا استعمال نہیں کر سکتی تو ان دنوں میں دہی کا کھانا بھی بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے گندم کی روٹی کا استعمال ویسے تو گندم کی روٹی عام طور پر ہماری گزا کا حصہ ہوتی ہے مگر ان دنوں میں اس کا استعمال بطور دوا بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ گندم میں میکنیشم کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ پٹوں کے درد میں آرام پہنچاتی ہے جبکہ اس میں موجود وائٹامین بی اور ای تھکن اور سستی کو دور بگاتی ہے ان دنوں میں سفید آٹے کو استعمال کرنے کی بجائے چکی کے آٹے کا استعمال فائبر کی موجودگی کے سبب زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے کافی سردی کے موسم میں کافی ایک مثالی مشروب ہے مگر مخواری کے دنوں میں درد کی لہروں کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ موثر ہے ایک بڑا مگ کافی جسم میں کیفین کی اتنی مقدار کو داخل کر دیتا ہے جس کے سبب درد کی لہروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جسم کو فاضل توانائی حاصل ہو جاتی ہے چائے اگر آپ کافی کی کرواہت کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں تو اس صورت میں آپ کے پاس چائے کی صورت میں ایک بہترین متبادل موجود ہے جس کو دودھ کے ساتھ یا اس کے بغیر بھی پیا جا سکتا ہے اگر آپ کو درد کے ساتھ متلی بھی محسوس ہو رہی ہے تو اس صورت میں ادرک ولی چائے آپ کی ان تکالیف کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے اور آپ کی سستی کا خاتمہ کر کے آپ کو چاکو چوبت بنا سکتی ہے کیلے کیلے وائٹمین بی پوٹیشیم اور مگنیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں اس وجہ سے مخواری کے دنوں میں کیلے کھانے سے ایک جانب تو فلو بھی بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ درد اور مکلی سے بھی نجات ملتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ